بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا کووہ مستقبل کے بارے میں جانتا ہے؟ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کووے کے بارے میں کئی قسم کے انکشافات اور گمان کیے جاتے ہیں جیسا کہ آپ سبی نے اکثر سنا ہوگا کہ کووہ آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے اور اگر کووے گھر کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑے تو اس سے اس بات کا گمان کیا جاتا ہے کہ اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے کیونکہ کوووں کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اسی طرح اگر دوپہر سے پہلے کووہ آپ کے گھر کی دیوار پر یا چھت پر اکیلا بولنا شروع کر دے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوش خبری ہے آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو خزانہ مل سکتا ہے آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے یا بعض لوگ یہ بھی گمان کرتے نظر آتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے اگر کوئی کووہ اچانک موں میں روٹی کا ٹکڑا لیے نظر آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے اگر کووہ کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹھ کر چونچ مار دے تو اس کے دن اچھے آنے والے ہوتے ہیں اور اگر کووہ اس کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے ان تمام باتوں میں کس حد تک اس طاقت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے اور یہ باتیں کیوں پھیلائی گئی ہیں کیونکہ گاؤں میں اکثر لوگ ان باتوں پر بے حد یقین کرتے نظر آتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان باتوں کا آپ کو کس نے بتلایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ازمایا ہوا ہے یہ حقیقت ہے ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پر ایک نقطہ نظر آپ سب کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلے کہ جیسے کئی لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہمارے بزرگوں کا عزمودہ ہے یا ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی تو سچ کہی اس بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کفار دین حق کا پیغام سن کر اسے اس لیے جھٹلا دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اس بات پر عمل کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے اور دین حق کو جھٹلا دیتے تھے حالانکہ وہ لوگ سرہ سر گمراہی کے راستے پر تھے ویسے تو اور بھی بہت سارے پرندے ہیں جو گروں پر آتے ہیں تو زیادہ تر لوگ کوئے کے بارے میں ہی ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں ان سب سوالوں کے جوابات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ کوئے کی ہسٹری آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے چلے کہ آخر اس پرندے کی ہسٹری کیا ہے جس سے آپ کے لیے آج کے ٹاپک کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا کوئہ بہت چلاک پرندہ ہوتا ہے اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے یہ کوئہ ہی وہ واحد پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا اور یہ وہ پرندہ ہے جسے حضرت نو علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کا جائزہ لینے کے لیے کوئے کو بیجا لیکن یہ اس کی بدقسمتی کہیں یا کچھ اور اور جب اس نے زمین پر مردار دیکھا تو اسی کو کھانے بیٹھ گیا یہی وجہ ہے کہ اسے خوف کی بد دعا دی گئی اور اسی وجہ سے یہ انسانی عبادی سے حرانسہ رہتا ہے اور انسانوں سے شکنہ رہتا ہے تو دوستو یہ تمام تار باتیں کہ کوئہ مستقبل دیکھ سکتا ہے یا اس کے کائیں کائیں کرنے سے کسی کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے تو آپ سبی کو یہ بتاتے چلے کہ اسلام میں ان تمام تار باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے موجودہ دور میں ان باتوں پر ابھی بھی یقین کیا جاتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کی علامت کہہ دیا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توقل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کا عمل کر لے مکمل توقل رکھے جو خوش بھی ہوتا ہے اور جو خوش بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ آپے ان سب چیزوں تو ہم پرستی بدشگونی بدعتقادی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے یقین کرے زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی جس کی شرط صرف یہ ہے کہ رب زلجلال پر مکمل یقین اور توقل رکھیں